دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اکاب کو ازادی کی علامت سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ جہاں مرضی تک چاہے اڑ سکتا ہے اور جس جانور کو چاہے اس کا شکار کر لیتا ہے آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اکاب اپنے سے دو گناہ بڑے سائز کے جانور کو بھی اپنا شکار بنا سکتا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اکاب کے مختلف جانوروں پر کیے گئے آٹھ ایسے حیرت انگیز حملے دکھائیں گے جو کیمرہ کی آنکھ میں ریکارڈ ہو گئے لیکن ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو وارتھ ہوگ بڑے سر والا افریق کی جنگلی سور ہے بہرحال یہ جانور اکاب جیسے اور بہت سارے دوسرے جانوروں کے حملے سے بے خبر رہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وارتھ ہوگ اپنے بچوں کے ساتھ کھانے میں مصروف تھا کہ اچانک سے اکاب کی ایک قسم کا پرندہ آسپری ان پر حملہ کر دے گا اور یہ وہ جانور ہے جس کے پاس لمبے نوکیلے دانت ہیں جنہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتے تھے لیکن وارتھ ہوگ مقابلہ کرنے کی بجائے دم دبا کے بھاگ جانے میں اپنی خیریت سمجھیں گے اور خاص طور پہ ان کے بچے اکاب اور آسپری جیسے پرندوں کا شکار بن جاتے ہیں اور آخر میں اس ویڈیو میں آپ کو آسپری وارتھ ہوگ کے بچوں کو مارنے کے بعد اپنے پنجے کے ساتھ گسیڑتا ہوا نظر آ رہا ہوگا دوستو اکاب سے تو بھیڑیے بھی محفوظ نہیں اور اکاب کی نیت کسی بھیڑیے پہ تب خراب ہوتی ہے جب وہ بھیڑیا اکیلا کہیں جا رہا ہو کیونکہ عام طور پہ بھیڑیے جھنڈ بنا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور اس کو کسی بھی حملہ آور کے خلاف اپنی طاقت بنا لیں گے لیکن نہ جانے ویڈیو میں نظر آنے والے اس بھیڑیے کو کیا سجی جو اکیلا ہی برف کے میدان میں چل پڑا اور پھر اسے جب کوئی گڑ بڑ محسوس ہوئی تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اکاب اس پہ حملہ کر چکا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اکاب نے اپنی سپیڈ بلکل اتنی رکھی ہوئی ہے جتنی بھیڑیے کے بھاگنے کی تھی تاکہ وہ آسانی سے بھیڑیے کو پکڑ سکے اسی طرح ایک اور جگہ بھی اکاب کو بھیڑیے کا شکار کرتے دیکھا جا سکتا ہے ان بھیڑیوں کا گصہ اور ان کے دانت ان پرندوں سے بچنے کے لیے کافی نہ تھے اور پھر اس ویڈیو میں تو ایک اکاب نے بھیڑیے کو زمین پہ مار گرائیا تو اسی وقت دوسرا اکاب بھی اس دعوت میں شامل ہو جاتا ہے شاید یہ پہلے سے ہی ان کا ملا جلا پلین تھا نمبر سکس فاکس دوستو بعض دفعہ کسی جانور سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اکیلا گھوم پھر رہا ہوتا ہے جس طرح اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک لومڑی اکیلی اپنے کھانے کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود کسی اور کی خوراک بننے والی ہے کیونکہ ایک اکاب اس پہ مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا اسی طرح اور بھی ویڈیوز میں اکاب کو لومڑی پہ حملہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پہلے تو لومڑی کے پاس بھاگنے کی علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہوتی اور جب دیکھتی ہے کہ اکاب اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تو لومڑی اکاب کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی یہاں تک کہ اسے اپنے دانتوں سے کٹنے کی بھی کوشش کرے گی لیکن پھر بھی اکاب اس کو اپنے پنجوں میں دبا کر اس کی زندگی اس سے چھین لے گا دوستو ہیرن تو کئی جانوروں کا پسند دیدہ شکار ہوتا ہے شاید اس کا گوشت ان کے لیے خاصا مزیدار ہے جو اس کے شکاری کافی تعداد میں نظر آئیں گے ان میں سے ایک اکاب بھی ہے اس ویڈیو میں بھی اکاب کے ہرنوں پہ حملوں کی کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں جیسے کہ اس کلپ میں ایک اکاب کافی دیر سے ہرن کا پیچھا کر رہا تھا اور صحیح موقع دیکھ کے وہ کچھ منٹس بعد اس کو پکڑ لیتا ہے اسے خود پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اسے اپنے شکار کے بڑے سائز سے کوئی گرز نہیں اسی طرح اور بھی ویڈیو کلپس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اکاب کتنی تیزی سے ہرنوں پہ حملہ کریں گے اور وہ جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اکاب ان کی اس کوشش کو ناکام کر دیتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہرن کتنی تیزی سے دوڑتی ہے لیکن اکاب اس سے بھی زیادہ سپیڈ میں نظر آئے گا جب تک ہرن کو گرانا لے ہرن بھی جلدی ہار نہیں مانتی اور لگا تار ہاتھ پاؤں مارے گی نمبر فور فلیمنگو دوستو آپ ہماری اگلی ویڈیو میں بہت سارے لمبی گردن اور لمبی ٹانگوں والے پرندے فلیمنگوز کو پانی میں انجوائے کرتے دیکھ رہے ہوں گے یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اوپر ایک شکاری آنے والا ہے فلیمنگوز تھنڈے پانی میں مگن تھے کچھ ہی دیر میں ایک بڑا سا اکاب اچانک سے نیچے کو آتا دکھائی دے گا جسے دیکھ کر فلیمنگوز بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دم سے سب کے سب بھاگ نہیں پائے کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اکاب تو پہلے ہی تیز شکاری تھا لیکن ان فلیمنگوز کے جھنڈ نے اس کے لیے اور آسانی کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی فلیمنگو کو آسانی سے پکڑ سکتا تھا لیکن اکاب نے اس فلیمنگو پہ لینڈ کیا جو جھنڈ سے علیدہ ہو چکا تھا اس کے علاوہ گولڈن ایگل کو بھی فلیمنگوز کا ناشتہ کرتے دیکھا گیا ہے دوستو خرگوش اتنا پیارا جانور ہے کہ یقیناً آپ کو اس کا شکار ہوتے دیکھ کر دکھ ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ خرگوش بھی اکاب کا فیورٹ شکار ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ برف کے اوپر سفید خرگوش دور سے کسی کو بھی نظر نہ آ پائے لیکن یہ اکاب کی نظروں سے نہیں بچ سکتا بہت سی اور جگہوں پہ بھی اکاب کو خرگوش کا شکار کرتے دیکھا جا سکتا ہے اکاب کی دونوں قسمیں گولڈن ایگل اور بالڈ ایگل خرگوش کو کھانا پسند کرتے ہیں جب بھی اکاب ان پہ حملہ کرنے لگیں گے تو ریبٹ بھاگنے کی کوشی ضرور کریں گے مگر اکاب کا اندازہ ایسا ہے کہ خرگوش کو اگلے ہی لمحے زمین پہ گرا دے گا اور پھر اکاب اسے مار کے اپنے پاؤں پہ سجا لیتا ہے تاکہ کہیں اور جا کے اسے کھا سکے دوستو اکاب کی طرح پہاڑی بکریاں بھی انچائی سے نہیں ڈرتیں اور ویسے بھی انچائی پہ رہ کے وہ شکار ہونے سے بچ جاتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ باقی شکاریوں سے بچ جائیں مگر اکاب انہیں پھر بھی نہیں چھوڑے گا اب جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب اکاب پہاڑی بکریوں کے اوپر منڈلا رہا ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف دورنے لگ جاتی ہیں ایک اور ویڈیو میں اکاب نے پہاڑی بکری کو اس کے سینگوں سے پکڑا ہوا ہے اور اسے پہاڑوں سے نیچے گسیرتا ہوا لے جا رہا ہے یہاں تاکہ یہ پوری بکری کو کچھ دیر کے لیے اپنے پنجوں کی مدد سے پکڑ کر اڑ بھی لے گا آخر کار اسے کافی میٹرز کی انچائی سے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر جب وہ زمین پہ گر جائے گی تو یقیناً اکاب کے لیے اس کا کھانا تیار ہوگا دوستو اکاب کی طرح چیتا بھی بے رہم شکاریوں میں سے ایک ہے جس پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے باقی جانور کئی بار سوچیں گے اور اکاب اگر اس کے بچوں پہ حملہ کرے تو چیتا اس اڑتے ہوئے پرندے کو بھی نہیں چھوڑے گا اس طرح جب ایک اکاب نے اس مادہ چیتا کے بچے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ اسے بچانے کے لیے آتی ہے یہاں تاکہ اس اکاب کے پیچھے درخت پر چڑ جائے گی اور ایک درخت سے دوسرے درخت تک پھلانگتی ہی جاتی ہے جب تک کہ وہ اپنے بچے کو بچانا لے تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں نظر آنے والے اکاب کے آٹھ ایسے خطرناک حملے جو اپنے سے بڑے جانوروں کو بھی اپنے پنجوں اور چونچ کا شکار بنا لیتا ہے تو ان سام میں سے اکاب کا کون سا حملہ آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں